جی اس طرح سے یہ ایک سیاسی انتقام ہے جو ان کے خلاف لیا جا رہا ہے جی جی قاسم صوری صاحب کارکن وہاں موجود ہیں دمان پارک کے باہر کیا وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتار نہ ہو اب قانون کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ تو پھر قانون تو اس طریقے سے چلے گا پولیس والے تو صرف اپنی ڈیوٹی کرنے آئیں گے اور ان کو جو کہا جائے گا وہ اس کو کرنے کے پابند ہیں چاہے وہ سیلیکٹیو کہا جائے تو آپ گرفتاری سے رزسٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں عمران بھائی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ رجیم چینج کے بعد دس ماہ کے اندر جس طرح اس ایمپورٹڈ سرکار نے جو اس کا عمل رہا ہے جس طرح پچیس مئی کو تشدد کیا پھر انہی کارکنوں پر جن پر تشدد کیا انہی پر کیسز بنائے گئے عمران خان صاحب جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے چیرمن ہے چورہتر ان پر کیسز کر دیے گئے ہیں سارے جھوٹے کیسز آپ مجھے بتائیں کہ چورہتر کیسز میں روزانہ وہ پیش ہوتے رہے قاتلانہ حملہ ان پر ہو گیا ان کی طرف سے تین نامزد ملزموں پر تو ایف ای آر کٹی نہیں ان کو زخمی حالت میں کہا جاتا ہے کہ آپ عدالت پیش ہوں جس شخص نے فائر کیا اس کو تو ویڈیو لنک پر لے لیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ ویڈیو لنک پر لے لیں تو ان کو نہیں لیا جاتا آپ کے سامنے ہیں کہ بائیس لوگوں کا قاتل جو اس ٹائم وزیرے داخلہ بنا ہوئے پاکستان کا جو دندناتا پھرتا ہے جو الٹی الٹی باتیں کرتا ہے آکے اس کو پورا میڈیا دکھا رہا ہے اس پر جو اس کے جو وارنڈ ڈک لے ہیں اس پر تو کوئی کچھ نہیں کر رہا عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی انشورنس پالیسی ہے جو ہم سب کی ریڈ لائن ہیں جو سب سے مقبول ترین لیڈر ہے جو پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنے کا رستہ بتا رہا ہے کل آپ سب کے سامنے ہیں جو عمران خان صاحب نے اس پیچ کی اور جس طرح انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی خاطر اپنے اوپر جنہوں نے مجھ پر بھی قاتلان عاملہ کیا ان کو بھی میں ماف کرتا ہوں لیکن میں ان کو ماف نہیں کروں گا جو پاکستان کے پیسے جس نے چوری کی ہیں آؤ یہ جو دو صوبوں کے اندر پختونخواہ اور پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے جرنل الیکشن کی طرف آؤ پورے پاکستان میں کراؤ کل کی سپیچ آپ نے دیکھا ایک لیڈر کی سپیچ تھی جو کہہ رہا تھا کہ آؤ بیٹھو اور اس ملک کو اس مشکلات سے نکالو اگلے دن ہی آپ دیکھتے ہیں جناب صاحب آ کے جو ہے وارنٹ گرفتاری آ رہا ہے کیا جلدی ہے اتوار کے دن تم یہ کیا ڈراما کرنے آ رہے ہو قوم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب زمان پارک سے لور ہائی کورٹ تک گئے تو لاکھوں لوگ باہر نکلے آپ نے دیکھا جب وہ اسلام آباد آئے بائی روڈ آئے بھی لاکھوں لوگ آئے اور سب نے دیکھا کہ کس طرح لوگ ان کے ساتھ کھڑی ہے قوم کھڑی ہے خواجہ عاصف کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ جب نواز شریف پہ کیسز ہوئے تو کوئی سو آدمی نہیں نکلتا تھا آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ہے جامپور کا الیکشن بھی یہ امپورٹڈ سرکار الیکشن سے بھاگ رہی ہے جو تاریخی فیصلہ دی ہے سپریم کورٹ نے دنوں کے اندر الیکشن کراؤ تاریخ دے دی ہے اب یہ بزدل ڈرپوک یہ چور منی نانڈرز یہ جو گز بیٹھئے بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر ان کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں یہ اس طرح کا ایک ڈراما رچانا چاہتے ہیں آپ ہر حال میں گرفتاری ایوائیڈ کریں گے اب ایسا لگتا ہے